میں سوچ رہا تھا کہ آج کی ولادت کی شب کسے سب سے پہلے مبارک بات پیش کی جائے تو سب سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوا کہ آقا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ تیبری کو پیش کیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رجب اور شعبان کی جتنی تاریخیں آپ ملاحظہ فرما لیجئے جتنی ولادتیں ہیں ان سب کا سلسلہ جا کر ملتا ہے آقا اور مولا ابو طالب علیہ السلام تک پہلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد فقط اپنے بچوں کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر پہلی رجب سے آپ شروع کر لیجئے ولادت امام محمد باقر علیہ السلام تو امام محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اب میں نام لیتا جاؤں گا آپ دل میں ضرور بھیجتے جائیے گا کہ امام علیہ نقی کی ولادت گزری ان کا سلسلہ امام علیہ نقی ابن محمد تقی ابن علیہ رضا ابن موسی قاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب غرف ہمارے ابن صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ماشاءاللہ ملک آج کی تاریخ بھی اسی اعتبار سے اور تیرا رجب تو پھر ہے ہی فرزند ابو طالب کی ولادت کا دن اور شعبان کے مہینے میں بھی آپ غرف ہمارے لیجئے کہ جتنی خوشیوں کی تاریخیں ہیں پہلی شعبان سے شروع کیجئے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کہ زینب بنت علی ابن عبی طالب امام حسین ابن علی ابن عبی طالب چار شعبان اب الفضل عباس ابن علی ابن عبی طالب ساتھ شعبان شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب گیارہ شعبان حضرت علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب حسن پوری کربلا پال کر دی ہے مولا ابو طالب علیہ السلام نے اس لیے بقول شاعر کے حیدر ہوں کے حسنین کے سجاد خدا ہوں باقر ہوں کے جعفر ہوں کے موسیٰ کے رضا ہوں کہ جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں کہ سرکار حسن اسکری انجمب قبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں ہر جز اسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر جز اسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا ہر جز اسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر جز اسی پیکرِغلے کے باغنی موسیقی